اللہ کے پاس زبردست پکڑ ہو جائے گی دوستی، تعلقات، مروت، پریشر، سستی، کاہیلی کی وجہ سے کسی کو قربانی کا حصہ دینا یا روپے بچانے کے لیے سستی قربانی کروانا یہ بالکل غلط ہے اللہ کے پاس زبردست پکڑ ہو جائے گی حصہ بیچ کر اجتماعی قربانی کی ذمہ داری لینے والے بھی اللہ سے ڈریں صرف روپے کمانے کے چکر میں سستے حصے بیچنا اس میں سے تقریباً نصف رقم محنتانا یا معاوضہ دینا قربانی بالکل نہ کرنا اور صرف قربانی ہو گئی کی خبر دیتے رہنا کم عمر جانوروں کی قربانی کرنا وغیرہ وغیرہ دھاندلیوں اور دھوکوں سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ اللہ کے دردناک عذاب کے دنیا میں بھی شکار ہو جائیں گے خصوصاً وہ نمائندے جو چند روپوں کے خاطر فراد اور دھوکہ بعض لوگوں کو حصے جمع کر کے دے رہے ہیں وہ بڑے مجرم ہیں بلاؤں مسیبتوں بیماریوں اور زبردست مالی نقصانوں کے ذریعے اللہ تعالی ان سے دنیا ہی میں انتقام لے لے گا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمد شاکر خان پونا بقرعید کی قربانی کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقو اللہ یعنی میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہوں بقرعید کے قریب آتے ہی واتس اپ پر بعض پوسٹ گردش کرنے لگتی ہے جن میں اجتماعی قربانی کے بارے میں اتنی برائی کی جاتی ہے کہ لگتا ہے اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی اور گناہ ہے ہی نہیں حالانکہ ہمیں اعتراف ہے کہ اس بارے میں صحیح قربانی انجام دینے والوں کے مقابلے میں غلط اور دھوکہ بعض لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور یہ غلط اور صحیح کا سلسلہ ہر چیز میں ہر کام میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا اس لیے غلط کی اصلاح بھی ضروری ہے امت کو چوکننا بھی کرنا ہے اور صحیح خدمت کرنے والوں کی تحقیق کر کے ان کی تعریف اور ہمت افضائی بھی ضروری ہے کچھ لوگ ہیں جو اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والوں کو عار دلاتے ہیں کوستے ہیں اور بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہوئے ابھارتے ہیں کہ خود اپنی قربانی خود انجام دے اور اپنے مقام پر کرے باہر علاقوں میں نہ کرنے کے لیے فتاوہ کے حوالے بھی دیتے ہیں ایسا کہنے والے بھی حقیقت نعاشنا ہیں بڑے شہروں کی مسلم سوسائٹیوں میں چھوٹے جانوروں کی قربانی کرنا بھی مشکل ہے غیر مسلم اکثریت والی بلڈنگوں میں تو قربانی تقریباً ناممکن ہے تو بڑے جانور کی قربانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایسے میں ان مجبور اور مصیبت زدہ مسلمانوں کی قربانی ادا کرنے میں مدد کرنا اور سال بھر گوشت کو ترس جانے والے غریب مسلمانوں تک وہ گوشت پہنچانا ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور اس خدمت کو اللہ سے ڈر کر حتی الامکان صحیح انجام دینے کی کوشش کرنے والے اللہ کے بہت سے بندے آج بھی موجود ہیں مخالفت میں مضمون لکھنے والوں کو انصاف سے کام لیتے ہوئے ایسے خدا ترس خدام تک پہنچ کر ان کے صحیح کام کو دیکھنا پرکھنا اور ان کا جائزہ لے کر ان کی ہمت افضائی بھی کرنی چاہیے اور ان کی تشہیر بھی اندھے بن کر عبادت اور روپیے برباد مت کرو اس عنوان سے پونہ کے ایڈوکیٹ سیمین احمد ان کا موبائل نمبر بھی ہے ان کا ہنڈی مضمون بھی واتساپ پر چل رہا ہے جو انتہائی مبالغہ سے بھرا ہوا ہے ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ پریکٹیکل اور صحیح قربانی کرنے والوں سے مل کر تحقیق کرے دراصل ان تمام باتوں اور کاموں میں اعتدال ضروری ہے قربانی کرنے والے بھی اللہ سے ڈریں دوستی تعلقات مروت پریشر سستی کاہیلی کی وجہ سے کسی کو قربانی کا حصہ دینا یا روپے بچانے کے لیے سستی قربانی کروانا یہ بالکل غلط ہے اللہ کے پاس زبردست پکڑ ہو جائے گی حصہ بیچ کر اجتماعی قربانی کی ذمہ داری لینے والے بھی اللہ سے ڈریں صرف روپے کمانے کے چکر میں سستے حصے بیچنا اس میں سے تقریباً نصف رقم محنتانا یا معاوضہ دینا قربانی بالکل نہ کرنا اور صرف قربانی ہو گئی کی خبر دیتے رہنا کم عمر جانوروں کی قربانی کرنا وغیرہ وغیرہ دھاندلیوں اور دھوکوں سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ اللہ کے دردناک عذاب کے دنیا میں بھی شکار ہو جائیں گے خصوصاً وہ نمائندے جو چند روپوں کے خاطر فراد اور دھوکہ باز لوگوں کو حصے جمع کر کے دے رہے ہیں وہ بڑے مجرم ہیں بلاؤں مسیبتوں بیماریوں اور زبردست مالی نقصانوں کے ذریعے اللہ تعالی ان سے دنیا ہی میں انتقام لے لے گا انشاء اللہ تعالی اجتماعی قربانی کی مخالفت کرنے والے بھی اللہ سے ڈرے کہ صحیح قربانی انجام دینے والے اگر یہ کام چھوڑ دیں اور جن کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے وہ مسلمان پریشان ہو جائیں تو ان مظلوموں کی آہ کہیں ناواقف مخالفین کو تباہ نہ کر دے اور ان سے یہ گزارش ہے کہ صرف مخالفت کرنے کے بجائے وہ خود صحیح قربانی کا نظم کرنے کی کوشش کریں صاف بات یہ ہے کہ جعلی اور نقلی لوگوں کی کارستانیوں سے ہم بھی پریشان ہیں لیکن ہم مصبت محنت اپنائے ہوئے ہیں اور غلط لوگوں کی گرفت اللہ کے حوالے کر دی ہے اللہ غافل نہیں ہے آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ کچھ کام اللہ پر چھوڑ دیں وہ بہترین انتقام لینے والا ہے اخیر میں خود اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈراتا ہوں دیگر خدمات میں اور اس پیغام رسانی میں کہیں اللہ کے پاس میری پکڑ نہ ہو جائے آئیے ہم سب اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں فقط و السلام مفتی محمد شاکر خان میرا فون نمبر بھی ہے چاہیں تو رابطہ قائم کریں موسیقا موسیقا موسیقا